السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین حضرات ہم اور آپ لوگ اس ویڈیو میں اس لیے آئے ہیں کہ یہ بتا سکیں کہ جو شیعہ عقائد ہیں ان میں کیسے اللہ تعالیٰ کی گستاکیاں انبیاء کرام کی گستاکیاں یہاں تک کہ عیمہ احل بیت کی گستاکیاں بھی موجود ہیں اور شیعہ فرقہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا اور حضور علیہ السلام کا اور خاص طور سے عیمہ احل بیت کا محبت کرنے والا بتاتا ہے تو ہم یہ جانیں گے کہ کتنے خرافاتی یہ لوگ ہیں اور کیسے انہوں نے ڈھکے چھپے طریقوں سے اللہ تعالیٰ کی شان میں حضور علیہ السلام کی شان میں اور خصوص بالخصوص حضرات عیمہ اکرام کی شان میں انہوں نے کیسی بے باق پستاکیاں کی ہیں اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جو ایسی روایات ان لوگوں نے عیمہ احل بیت کی طرف منصوب کری ہیں یہ ان کا جھوٹ اور فرید ہے عیمہ احل بیت کا جو دامن ہے وہ ان جیسی خرافات سے پاک ہے جیسے کی شیعوں نے حضرت علی کو دھوکا دیا حضرت امام حسن کو دھوکا دیا حضرت امام حسین کو دھوکا دیا حضرت امام زید کو دھوکا دیا حضرت امام جعفر صادق کو دھوکا دیا حضرت امام زین العابدین کو دھوکا دیا اس طریقے سے ان لوگوں نے پوری امت مسلمہ کو دھوکا دیا اور یہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ان کے عقائد جو ہیں وہ عوام اہل سنت نہیں جان سکے گی اسی لیے ہم آپ کے سامنے اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ عقائد شیعہ کیا ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساتھ سانتا لگے تو شیعہ جو ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ ڈھکی چھوپی باتیں کرتے ہیں اسی لیے ہم آپ کے سامنے کھول کھول کر واضح کریں گے کہ وہ ڈھکی چھوپی باتیں کیا ہیں تو شیعہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں بدہ کا لفظ جو ہے وہ یوس کیا ہے اب اس بدہ کے لفظ کو جانتے ہیں وہ کیا ہے بدہ کا جو سیدھا میں آپ کے سامنے معاین رکھوں وہ یہ ہے کہ مغالطہ لگنا ماذ اللہ ہے رب العالمین یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کو مغالطہ لگتا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مغالطہ ہو جاتا ہے مغالطے کا اب میں عوان کے لئے بتا دوں مغالطہ کہتے ہیں گلتی کو کہ اللہ تبارک و تعالی کو گلتی لگ جاتی ہے ماذا اللہ رب العالمین مطلب یہ ان کا عقیدہ ہے اور یہ ان کی سب سے بڑی کتابوں میں موجود ہے جیسے ہمارے ہیں مخاری شریف حدیث کی کتابوں میں سب سے بڑی کتابیں ہیں اسی طریقے سے ان کے یہاں کچھ کتابیں ہیں جو سب سے ٹاپ کی مانی جاتی ہیں ان ٹاپ کی کتاب میں ان کا جو ہے وہ عقیدہ واضح ہے وہ کیا ہے کہ اصول کافی کی جلد اول صفحہ نمبر 147 پر انہوں نے لکھا ہے کیا لکھا ہے کہ ریان بن سلط کا بیان ہے کہ میں نے امام رضا سے سنا وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالی نے کوئی پیغمبر ایسا نہیں بیجا جس نے شراب کی خرمت نہ کی ہو اور اللہ تعالی کے لئے بدع کا اقرار نہ کیا ہو یعنی کہ شیعہ حضرات نے اس بات کو امام رضا پر پہلے لگا دیا کہ ان سے روایت ہے جبکہ جھوٹ ہے اور حضرت امام رضا سے کیا بات منصوب کروائی گئی وہ یہ منصوب کری کہ جتنے بھی پیغمبر رہے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالی کو گلتی لگ جاتی ہے ماذ اللہ تو یہ عقیدہ جو ہے یہ شیعہوں نے گھڑا اور یہ عقیدہ لکھ کے انہوں نے سب سے پہلے امام رضا کی طرف نزبت کری اور امام رضا کے بعد اس کی نزبت آپ کے تعلق سے سیدھی اس گلیز فرقے نے پیغمبروں کی طرف کر دی اسی طریقے سے ایک اور روایت اصول کافی جلد اول میں بھی ایک اور جگہ موجود ہے اور جلد اول ہے چفہ نمبر چار سو سنتالیس ہے وہ کیا ہے کہ امام جعفر سادق سے انہوں نے روایت کی ہے کہ یہ ملعونوں کو دیکھیں ہے کہ یہ امام جعفر سادق سے روایت کر رہے ہیں ایسی منگڑت روایتیں تو انہوں نے میں خیر اس کی طرف آتا ہوں کہ امام جعفر سادق نے فرمایا کہ عبد المطلب تنہا ایک امت میں اٹھایا جائے گا جس پر بادشاہوں کا جلال اور پیغمبروں کیسے نشان ہوں گے اور اس کی وجہ یہ ہے یعنی کہ عبد المطلب کو کیا ہوگا کہ ایسے تنہا ایک امت ہوتی ایسے اٹھایا جائے گا اور ان کی شان جو ہے بادشاہوں کی اسی ہوگی ان کا جلال بادشاہوں کیسے ہوگا اور پیغمبروں کے نشان ان کے اندر موجود ہوں گے اور اس کی وجہ کیا آپ بتاتے ہیں کہ وہ پہلے شخص ہیں جو بدا کے قائل ہوئے بدا کے قائل ہوئے مطلب اللہ تعالیٰ کو گلتی لگ جاتی ہے اس کے ماننے والے ہوئے معاذ اللہ رب العالمین تو یہ عقیدہ جو ہے انہوں نے حضرت امام جعفر صادق کی طرف منصوب کرا اور پھر اس کو عبد المطلب کی طرف بھی منصوب کر دیا اور بھی ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ یہ کہ جب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے اسمائیل کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام بنایا یعنی کہ اپنی خلافت اور اپنا جانشین مقرر کیا تو ایسا ہوا کہ آپ کی زندگی میں یعنی کہ امام جعفر صادق کی زندگی میں ہی حضرت اسمائیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو چکا تھا تو اس پر شیعہ جو لوگ تھے وہ حضرت امام جعفر صادق سے کلسنے لگے اور آپ ان لوگوں نے حضرت امام جعفر صادق سے اپنا رابطہ توڑ لیا تو اس کے بعد ایک روایت جو ہے اسی کے تعلق سے موجود ہے فرقہ شیعہ میں وہ مصنف ہیں اس کے علامہ نوکتی شیعہ تباہ نجف ہے تیرہ سو پچپن ہجری اور صفحہ نمبر ہے چو سٹھ تو اس کے اوپر وہ بات موجود ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ جعفر یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اسماعیل کی امامت میں بدہ ہو گیا ہے استغفراللہ ہے رب العالمين استغفراللہ استغفراللہ تو یہ عقیدہ جو ہے یہ شیعہوں نے گھڑا اور یہ شیعہوں نے گھڑ کے کس کی طرف منصوب کیا حضرت امام رضا کی طرف منصوب کر دیا حضرت امام جعفر صادق کی طرف منصوب کر دیا اور یہ عقیدہ گھڑ کے انہوں نے پیغمبروں کی طرف منصوب کر دیا اور حضرت ابو تعالی عبد المطلب کی طرف بھی منصوب کر دیا اور جب ان سے بھی اس کا چین نبھرا تو ڈائریکٹ بھی سوچئے کہ انہوں نے یہ مانا کہ اللہ تبارک و تعالی کو گلتی لگ جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان جیسے شر پسند لوگوں سے محفوظ کرے اور ان جیسے فرقہ شیعہ مرتد لوگوں سے اہل سنت و جماعت کی عوام کو بچائے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ